بیس اپرل اٹھارہ سو نواسی کو آسٹریہ کے قصب برانو میں دنیا کے سب سے خطرناک ڈکٹیٹر کا جنم ہوا جس کا نام ایڈالف ہٹلر رکھا گیا ایڈالف ہٹلر کے والد الائس ہٹلر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ناجائز اولاد تھے اور ان کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا ہٹلر کے ایک ساتھی ہینس فرینک نے ہٹلر کی موت کے بعد یہ انکشاف کیا تھا کہ ہٹلر کی جرمن دادی کسی یہودی گھرانے میں ملازمہ تھی اس یہودی گھرانے کے ایک انیس سالہ نوجوان لڑکے لیوپولٹ سے ان کا ناجائز تعلق بن گیا اور اس کے نتیجے میں الائس ہٹلر پیدا ہوئے پھر الائس ہٹلر کے گھر میں ایڈالف ہٹلر نے جن لیا اس طرح ایڈالف ہٹلر کا شجرہ نسب جرمنوں سے نہیں بلکہ یہودیوں سے جاملتا ہے لیکن ہٹلر کے والد اور پھر ہٹلر بھی خود کو جرمن ہی کہتے تھے شاید یہ یہودی گھرانے سے تعلق والی کہانی ہٹلر کو بھی معلوم نہ تھی اس لیے انہیں یہودیوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی یعنی ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت میں ذاتی دشمن کا انصر بھی شامل تھا ایڈالف ہٹلر پیدا تو آسٹریہ میں ہوئے لیکن وہ جرمنی کو ہی اپنا اصل وطن سمجھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمن نسل کے لوگ یورپ کے کئی ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے جرمنی کے علاوہ آسٹریہ چیکو سلواکیا پولینڈ اور فرانس کے کئی علاقوں میں جرمن نسل کے لوگ آباد تھے اس زمانے میں جرمنی ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس میں پولینڈ سمیت یورپ کے بہت سے علاقے شامل تھے آسٹریہ جہاں ہٹلر نے جنم لیا تھا وہ بھی آسٹریہ ہنگری کے نام سے ایک طاقتور سلطنت تھا ہٹلر نے نوجوانی میں پینٹر بننے کی کوشش کی وہ اپنے قصبے کو چھوڑ کر آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ چلے گئے وہاں وہ چھوٹی موٹی پینٹنگز بنا کر اور انہیں بیج کر گزر بسر کرتے تھے اس دوران انہوں نے گزر اوقات کے لیے اخبارات بھی بیچے انہوں نے ویانہ میں اوپیرا ہاؤسز میں جانا شروع کر دیا اوپیرا میں انہوں نے فنکاروں کو شائری کے انداز میں ڈائیلوگز بولتے ہوئے دیکھا اور ان فنکاروں کی نقل کرنا شروع کر دی اسی نقالی سے انہوں نے تقریر کرنے کا فان سیکھا ہٹلر اپنی تقریروں کے دوران ہاتھوں اور سر کو جس طرح حرکت دیتے تھے یہ سب کچھ انہوں نے ویانہ میں سیکھا تھا انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی ہٹلر کے وطن جرمنی کو مغربی محاذ پر فرانس سے اور مشرقی محاذ پر روسیوں سے لڑنا پڑ رہا تھا ہٹلر جرمنی چلے گئے اور جرمن فوج میں بھرتی ہو گئے لیکن انہیں فوج میں بہت چھوٹا کارپرول کا عہدہ ملا انہیں لڑنے سے زیادہ مورچوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام دیا گیا وہ ایک مورچے سے کمانڈر کا پیغام لے کر دوڑتے ہوئے دوسرے مورچے میں جاتے تھے اسی دوران وہ کئی بار مرتے مرتے بھی بچے 28 ستمبر 1918 کے روز فرانس کے محاذ پر وہ پیغام لے جاتے ہوئے ایک برطانوی سپاہی ٹی ہنری کے نشانے پر آ گئے ٹی ہنری بہت ماہر نشانے باز تھا اس نے بہت سے جرمن فوجیوں کو ہلاک کیا تھا لیکن ہٹلر غیر مسلح تھا ٹی ہنری نے انہیں بے ضرر سمجھ کر جانے یوں ہٹلر زندہ بچ گیا برسوں بعد ہٹلر نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں ٹی ہنری کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا ہٹلر نے اس پینٹنگ کو دیکھ کر کہا میں بھی سپاہی کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا لیکن کچھ تاریخدان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر نے یہ جھوٹ بولا تھا وہ کبھی ٹی ہنری کے نشانے پر نہیں آئے پہلی جنگی عظیم کے دوران جرمنی کے دشمن اتحادی طاقتیں زہریلی گیس کا استعمال کر رہی تھی ہٹلر اور ان کے ساتھیوں کو گیس ماسک دیے گئے لیکن گیس ماسک ہٹلر کے چہرے پر فٹ نہیں آتا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کی موچھے لمبی تھی ہٹلر کے کمانڈر نے انہیں موچھے چھوٹی کروانے کا حکم دیا ہٹلر نے موچھے چھوٹی کر کے چارلی چپنن جیسے سٹائل میں کٹوالی پھر جنگ کی یادگار کے طور پر ہٹلر نے یہ موچھے مرتے دم تک قائم رکھی لیکن گیس ماسک کے باوجود ہٹلر ایک گیس حملے سے متاثر ہو گئے وہ عرضی طور پر اندھے ہو گئے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا اسی دوران جرمنی کو شکست ہو گئی جرمنی کی شکست کے ساتھ ہی جرمن سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اتحادی طاقتوں برطانیہ امریکہ اور فرانس نے جرمنی کے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا پولینڈ بھی اس کے قبضے سے نکل گیا مشرقی افریقہ کے کئی ملک جن میں جرمنی کا قبضہ تھا وہ بھی اتحادیوں کے کنٹرول میں چلے گئے جرمن بادشاہ کیسر بھی ملک سے فرار ہو گئے اور بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو گیا جرمنی کو شکست دینے کے بعد بھی اتحادیوں کے انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہو سکی انہوں نے جرمنی کو حکم دیا کہ جنگ کے دوران اتحادیوں کا جو معاشی نقصان ہوا ہے وہ جرمنی اپنی جیب سے ادا کریں یہ رقم ایک لاکھ ٹن سونے کی قیمت کے برابر تھی اس رقم کی ادائیگی نے جرمنی کا دیوالیاں نکال دیا جرمنوں کے خون پسینے کی کمائی اتحادیوں کی تجوریوں میں جانے لگی ایسے میں ہٹلر نے اپنی قوم کو اس تباہی سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہٹلر نے کچھ اور جرمنوں کے ساتھ مل کر جرمن ورکرز پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی اس سیاسی جماعت کو بعد میں نازی پارٹی کا نام دیا گیا اس پارٹی کا نشان سواسٹی کا رکھا گیا یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت سمجھے جاتا ہے ہٹلر اور ان کی پارٹی کے اتحادیوں کی طرف سے مسلط کردہ زلطہ میں اس شرائط کی مخالفت کر کے عوام میں مقبولیت حاصل کر لی ہٹلر کا سیاسی نظریہ یہ تھا کہ وہ جرمنوں کی برطری پر یقین رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جرمن آریا نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور آریا نسل دنیا میں سب سے بہتر ہے آریا نسل کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ باقی لوگوں پر حکومت کریں اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے یورپ میں بکھرے ہوئے جرمنوں کو متحد کر کے ایک قوم بنایا جائے یورپ کے وہ تمام علاقے جہاں جرمن آباد ہیں یا جہاں پہلی جنگ عظیم سے قبل جرمنوں کا قبضہ تھا وہ سب سے بھی واپس لیا جائے اس طرح ایک گریٹر جرمنی بنایا جائے ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کی جائے جو ایک ہزار برس تک قائم رہے پھر پوری دنیا کو اسی سلطنت کے ماتحد کر دیا جائے اس دوران ہٹلر نے یہ دیکھا کہ جرمنی کے ہمسایہ ملک اٹلی میں بونیٹو موسولینی نے انقلاب برپا کر دیا موسولینی نے اپنی فوجی تنظیم بنائی تھی جس کے جوان بلیک شیٹس پہنتے تھے ان کی مدد سے موسولینی نے اٹلی کی حکومت حاصل کر لی تھی اٹلی کے انقلاب سے متاثر ہو کر ہٹلر نے بھی جرمنی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی انہوں نے ایسے کے نام سے ایک فوجی تنظیم بنائی اس کے کارکن براؤن شرٹس پہنتے تھے اور ہٹلر انہیں سٹارم ٹروپرز کہتے تھے جس کا مطلب بنتا ہے توفانی سپاہی اس دوران انیس سو تئیس میں فرانس اور بیلجیم کی فوجوں نے جرمن علاقے روہر پر قبضہ کر کے وہاں کوئلے کے زخائر اور فولاد کی فیکٹرییاں اپنے کنٹرول میں کر لیں اس کوئلے اور فولاد سے فرانس وہ رکم پوری کرنا چاہتا تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے زبردستی وصول کی جا رہی تھی اس قبضے سے جرمنی کی آمدنی اور بھی کم ہو گئی اس کی کرنسی کی ویلیو گرنے لگی کرنسی کی کمی پوری کرنے کے لیے حکومت نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے اس سے کرنسی اور بھی ڈی ویلیو ہو گئی ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے بھی لوگوں کو چھکڑے بھر کر نوٹ لے جانا پڑ رہے تھے جرمن کرنسی ردی کے برابر ہو گئی تھی لوگ آتشدانوں میں لکڑیوں کی جگہ کرنسی کے نوٹ جلاتے تھے بچے نوٹوں کی پتنگیں بنا کر اڑانے لگے ان حالات میں ہٹلر نے انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا نومبر 1923 میں ہٹلر نے ایسے کی مدد سے بغاوت کر دی ہٹلر نے اپنے ہزار مسلح کارکنوں کے ساتھ جرمنی کے شہر میونخ پر قبضے کی کوشش کی تاہم جرمن پولیس نے بغاوت ناکام بنا کر ہٹلر کو گرفتار کر لیا انہیں جیل میں ڈال دیا گیا جہاں انہوں نے اپنی سوانے حیات مائن کیمف جس کا اردو میں مطلب ہے میری جدو جہود یہ کتاب لکھی ہٹلر نو ماہ تک جیل میں بند رہے اس کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت نے باقی سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہٹلر کو بھی رہا کر دیا رہائی کے بعد ہٹلر کی مقبولیت پورے جرمنی میں پھیل گئی جرمن قوم کا ایک بڑا طبقہ انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے بڑے بڑے دولت مند لوگ ان کی پارٹی کو فنڈز دینے لگے جن میں امریکی کمپنی فورڈ بھی شامل تھی 1932 کے الیکشنز میں ہٹلر کی نازی پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی جرمنی کے بڑے صدر ہنٹن برگ ہٹلر کے عزائم کو خطرناک سمجھتے تھے وہ انہیں جرمنی کا چانسلر یعنی وزیراعظم بنانے کے خلاف تھے انہوں نے بار بار الیکشنز کروائے لیکن ہر بار ہٹلر کو اکثریت مل جاتی تھی مجبوراً 23 جنوری 1933 کو ہٹلر کو چانسلر بنا دیا گیا اگلے ماہ فروری میں ایک کمیونسٹ نے جرمن پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی ہٹلر نے اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر کمیونسٹ کو کچلنا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے ان اختیارات کی مدد سے انہوں نے ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی ٹریڈ یونینز ختم کر دی مخالف اخبارات بند کروا دیے اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلا ڈالی یہی نہیں انہوں نے اپنی پارٹی میں موجود مخالفین کا بھی صفایہ کر دیا ہٹلر کے حکم پر تین جون انیس سو چونتیس کی رات ہٹلر کے چار سو مخالفین کو قتل کر دیا گیا مرنے والوں میں نازی پارٹی کے کئی لوگ بھی شامل تھے اس رات کو نائٹ آف دی لونگ نائیورز کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی لمبے چاکوں کی رات ہٹلر نے ایک خفیہ پولس گسٹاپو کے نام سے قائم کی جس نے ہٹلر کی سیاسی مخالفین کو پکڑنا اور ختم کرنا شروع کر دیا انیس سو چونتیس میں صدر ہنٹن برگ کے انتقال کے بعد ہٹلر جرمنی کے صدر بن گئے ہٹلر نے حکومت سنبھال کر جرمن قوم میں ایک نئی روح پھونک دی اور ملک کو بہت ترقی دی کسانوں کو کرزے دیئے سکولوں اور اسپتالوں میں بڑے بڑے پروجیکٹس مکمل کیے انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کو تاوان جنگ کی رقم کی ادائیگی بھی روک دی ہٹلر کے دباؤں میں آ کر برطانیہ اور عالمی طاقتوں نے جرمنی پر سے فوجی پابندیاں بھی اٹھانی ان پابندیوں کے ہٹتے ہی ہٹلر نے ایک طاقتور جرمن فوج تیار کر اور جرمن قوم کو ایک کرنے کے اپنے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا مارچ انیس سو چھتیس میں ہٹلر کی فوج فرانس کی سرحت کے قریب رائن لینڈ کے علاقے میں داخل ہو گئے اور اس پر قبضہ کر لیا یہ علاقہ آج بھی جرمنی کا حصہ ہے اس کے بعد اٹلی کی مدد سے ہٹلر نے آسٹریا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تیسرے مرحلے میں چیکو سلواکیا کے کئی علاقے بھی جرمنی نے اپنے قبضے میں لے لئے کہتے ہیں کہ ہٹلر نے چیکو سلواکیا کے صدر کو اتنی دھمکیاں دی تھی کہ وہ بہوش ہو گئے تھے یکم ستمبر انیس سو انتالیس کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں اس پر قابض ہو گئے اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا یوں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اس جنگ میں ہٹلر کو شروع میں بہت کامیابیاں ملی وہ فرانس، نوروے، بیلجیم، ہولینڈ، لکسنبرگ، یونان اور سربیا پر بھی قابض ہو گئے لیکن انیس سو چالیس میں برطانیہ پر حملے کیا ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا انہوں نے آپریشن سی لائن کے نام سے برطانیہ پر حملے کا منصوبہ بنایا اس کے لیے جرمن تیاروں نے لندن پر بے شمار حملے کیے لیکن برٹش ائر فورس نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا اس کے بعد ہٹلر نے انیس سو اکتالیس میں آپریشن باربروسا کے نام سے روس پر حملہ کیا اور ایک موقع پر ان کی فوج موسکو تک پہنچ گئی تھی لیکن روس کی سخت سردی نے ان کی فوج کے لیے مشکلات پیدا کر دی انیس سو تینتالیس میں جرمنوں نے روسی شہر سٹالن گرارڈ میں ہتھیا ڈال دیئے یوں روس پر حملہ ہٹلر کو بہت مہنگا پڑا روسیوں نے ان پر جوابی حملے شروع کر دیئے اور بڑھتے بڑھتے برلن تک پہنچ گئے ادھر برطانیہ اور امریکہ نے فرانس پر حملہ کر کے اسے جرمنوں سے چھین لیا پھر ان کی فوج جرمنی میں داخل ہو گئی اپریل میں روسیوں نے برلن کا محاصرہ کر لیا اور اس پر قبضے کی لڑائی شروع ہو گئی تیس اپریل کو جب روسی فوج ہٹلر کو گرفتار کرنے کے قریب تھی تو ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی لیکن خودکشی سے پہلے انہوں نے اپنی محبوبہ ایوہ براؤن سے شادی کی پھر اپنی فوجی وردی پہنی ایوہ براؤن نے سائنائیٹ کیپسل کھا کر خودکشی کر لی جبکہ ہٹلر نے سر میں گولی مار کر خود کو ختم کر لیا جرمنوں نے ہٹلر کی لاش کو جلانے کی کوشش کی لیکن یہ جلی ہوئی لاش روسیوں کے ہاتھ لگ گئی ہٹلر کے دانتوں کے ریکارڈ سے یہ کنفرم ہو گیا یہ ہٹلر کی لاش ہے ہٹلر کی کھوپڑی آج بھی محفوظ ہے لیکن ان کے باقی جسم کی راک روسی ایجنسی کے جی بی نے جرمنی کے ایک دریاں میں پھینک دی ہٹلر کی موت کے بعد ان کے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا کہ انہوں نے ہولوکاسٹ میں ساٹھ لاکھ سے لے کر نوے لاکھ تک یہودیوں کو قتل کیا لیکن غیر جانبدار ماہرین نے آج تک اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہولوکاسٹ میں اتنے ہی لوگ مارے گئے تھے پھر بھی یورپ میں ہولوکاسٹ کے بارے میں سچ بولنے یا اسے غلط کہنے پر پابندی ہے اور لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں مغربی پروپاگینڈے کے ماہر ہٹلر پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں انہیں پاگل اور ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فیون کا نشا کرتے تھے گلوکوز کے انجیکشن لگاتے تھے بغیرہ بغیرہ لیکن کوئی شخص نشا کر کے اتنا طاقتور اور اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا اس لیے ان الزامات میں بظاہر کوئی سچائی نظر نہیں آتی آپ اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہماری مزید ویڈیوز کے لنکس بھی آخر میں موجود ہیں ضرور دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں جس سے ہم اپنے چینل کو بہتر بنا سکیں موسیقی